تو جب بھگوان نے جمائی لی ان کا مکھ جب کھل گا تو اس میں آہاں مئیہ نے کیا دیکھا بڑے بڑے پہاڑ دیکھے بڑے بڑے دیپ دیکھے بڑے 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 برہمان دیکھے بڑے بڑے ساغر دیکھے ندیاں دیکھیں برکش دیکھے یہ دیکھا بہت دیکھا تو یہ سودان کو بڑا شروع ہے ارے میں اپنے لالا کے مکھ میں یہ کہاں دیکھ رہی ہوں پہلے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا بھگوان نے سوچا مئیہ میں تجھے اپنا شروع دکھا رہا ہوں من میں بولا میں کیا ہوں تو سمجھ لے جان لے لیکن مئیہ کا بادشل بھاپ دیکھو اور یہاں بھگوان نے اپنا احسر پرگٹ کیا کہ میں ایسا ہوں یہ ہوں تو بھگوان مئیہ نے سوچا آہا آہا اس میں میری آنکھوں کا دوش ہو سکتا ہے میرے لالا کا اس میں کوئی دوش نہیں ہے اور میری نگوڑی یہ آنکھیں پتا نہیں کیا کیا دیکھتی ہیں ہاں میری ان آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے اور یہ شودہ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا کہ نہ میری آنکھیں اس کو دیکھیں گی اور نہ میرے لالا کے موقع میں مجھ کو عجیب عجیب سا کچھ دیکھیں تو سکدے بھگوان کہتے ہیں پریکشن یہاں بادشل بھاپ کے شامنے بھگوان کی احسر محلیدہ ہار گئی بھگوان نے بھی اپنی سمایہ کو ہٹا لیا اور مہا مہتر جو مہتر تھی اس پرکار سے اپنے آپ اس کا بھی بھاپ بدل گیا بھگوان کی جو مہیا ہے اس میں مہیا مہتر اس میں ایک دم بیسی ہو گئی اس کے بعد میں بھگوان نے دھیرے دھیرے گھوٹرون لیلہ شروع کی ایک دن بھگوان گھوٹنوں کی بل چلتے چلتے اپنے دہ اور باہیے کی دہلیز پر چلے مہتر ایشودہ کو بڑا خوش ہوا کہ اب میرا لاتا گھوٹرون چلنے لگا ہے تو جب بھگوٹرون چلتے چلتے نند بابا کی جو پرانے پہلے کے گھر جو بنا ہوا کرتے تھے ان کی دہلیز بڑی اونچی ہوا کرتے تھے اور کبار بھی بڑے بھاری ہوا کرتے ان میں سانکل بھی بڑی بھاری ہوا کرتے اور آج کل کے دروازے تو آپ سب جانتے ہو ان میں کوئی دہلیز ہی نہیں ہوتے سپاٹ ہوتے ہیں لیکن پہلے کے جو دروازے ہوتے تھے ان میں دہلیز ہوا تو لالا بڑربن چلتے چلتے ان کی اکشہ ہوئی ہم باہر چلیں گھر میں رہتے رہتے بہت دن ہو گئے جب وہاں پر وہ گئے تو کہتے دہلیز کو پکڑا انہوں نے پکڑ کر تھوڑے کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کر کہ دونوں ہاتھ انہوں نے دہلیز کے اس پار کیے لیکن انہوں نے دیکھا کہ جمین کو میں چھو نہیں سکتا تو تھوڑے سے اچھ کے پنجے کے بھر جیسے انگلیوں کے بھر تھاکور جی کھڑے ہو تب پیٹ ان کا جو ادھر تھا بڑا سندر پیٹ ہے نونہ مونہ ترولیاں نیل تن کا پیٹ ہے چھوٹا سا پیٹ ہے تین دھاریاں ہیں تھاکور کے ترولیاں ہیں بڑا اچھا اور جب اس سمیلالا دگمبر ہی رہتے ہیں آنن میں رہتے چھوٹے بچے جیسے رہتے ہیں تو بس انہوں نے اپنے پیروں کو اچھکایا اور پنجے پر کھڑے ہو گئے تو پیٹ ادھر آ گیا اور نیچے سے اچانک پیر اٹھ گئے گئے جب پیر اٹھ گئے تو پیٹ کے بل اس دہلیل پہ آ گئے آدھے ادھر اور آدھے ادھر ادھر میں لٹکے ہوئے تھے تھاکور گہلی سا اور کہیں سے نارد جی کا آگمن ہو گیا اور نارد جی نے جب وہ چرطر دیکھا چرطر دیکھا تو آنکوں سے اشبرباد ہونے لکھا آہا شکڑے بھگوان کہتے راجن اس جھانکی کو دیکھو جو وشکہ سوامی ہے جس کے روم روم میں برہمانڈ لگے ہوئے اٹھ گئے اور وہ ہے وشکہ سوامی واتسل پریم کے کان آج یشودہ کی دہلی کو بھی نہیں لانگ پاتا ادھر لٹکا ہوا ہے آہا جس کو جیانی لوگ نرنتر ڈھونٹے ڈھونٹے تھک جاتے ہیں پھر بھی وہ پرفو نہیں ملتا لیکن واتسل پریم کے کان وہی برہم آج نندہ ملنہ بھالک پنکر نند کی دہلیس پر ادھر لٹکا ہوا ہے نارت بھگوان نے اس لیلا کا درشن کیا اس کے بعد میں سری بھشتے مہاراج نے ان کے کل پروہت تھے گرگا چارجی مہاراج اور ان گرگا چارجی مہاراج کو کہا اور بولے یہ بات گرگا چارجی کی گرگ سنیتہ پڑھئے سری گرگا چارجی نے گرگ سنیتہ کو لکھا ہے اس میں سری سترن بڑھن گیا ہے تو اس پرکار سے جب گرگا چارجی آئے بھشتے مہاراج نے کہا کہ یہ بات کسی کو پتا لنے جائے اگر کنس کو یہ بات پتا لگ جائے گی یہ بستیو کے بالک ہیں تو وہ ہے ان کو جیویت نہیں چھوڑے گا اس لیے مہاراج آپ ہمارے گھر میں بستیو کے گھر آپ نند بابا کے گھر جائیں اور وہاں پر ہمارے بچوں کا نام کن کریں گرگا چارجی مہاراج بستیو مہاراج کی بات کو مان کر گوکل میں آئے نند بابا سے یہ مندرہ پہلے خوچ کیتی اور وہاں آ کر کے گرگا چارجی نے کہتے ہیں فالکوں کا نام کن کیا روحینی جی اور یشودہ جی دونوں ہی بڑی پرمین تھی انہوں نے سوچا کہ ہم نے گرگا چارجی کے بارے بہت کچھ سنایا گرگا چارجی بڑے اچھے پندت ہیں جو تشاہ چارے ہیں آگے کی باتیں بتا دیتے ہیں چلو آج چھے گرگا چارجی کا ہم لوگ تھوڑا پرکشن کر لیں بولے ایسا کرو تمہارا جو بالک ہے میں ملے لیتی ہوں ہمارا بالک تم ملو ایسا ہی دونوں نے کیا بلگرام کو یشودہ نے لے لیا اور کشن کو رونی میانی لے لیا جب وہ دونے آئے تب دونوں جب بیٹھ گئے اور گوست میں یہ نام کن کی پکریہ ہوئی کہ گھر کریں گے تو پرچار اور پرشار ہوگا گوشالہ میں اس کو کرتے ہیں گوست گوست تو ویسے ہی پویتر ہوتی ہے گوشالہ کو پویتر کرنے کی عویشتہ نہیں وہ ویسے ہی پویتر ہوتی ہے گوو ماتا وہاں گوبر کرتی ہے اور موطر کرتی ہے تو گوشٹ ویسے ہی پویتر ستھان مانا جاتا ہے اسے کیوں اپویتر بھومیوں کو تو گاہی کے گوھر اور گاہی کے موطر سے اسے پویتر کیا جاتا ہے لیکن گوشالہ تو ویسے ہی پویتر ہوتی ہے نیرانتر پویتر ہوتی ہے تو وہ نے اس کو پویتر کرنے کی بھی آوشتہ نہیں گرگا چارجی ماں بیٹھ گئے اور ان دونوں ماتائیں بھالکوں کو لے کر بیٹھ گئیں جب گرگا چارجی نے دیکھا کہ اشوڈا کی گود میں بلنام بیٹھے ہوئے ہیں بلنام بڑے ہیں تب انہوں نے کا ایم روہنی پترہ اے اشوڈا جو تمہاری گود میں بیٹھا ہوا ہے یہ روہنی کا پترہ ہے اب وہ دونوں ماتائیں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا رہے یہ تو پہچان ہوئے باسطم نہیں پکے گرگا چارجی دوتا شاہ رہے ہیں اور روہنی کے جو انک میں بیٹھا ہے وہ لے یہ نندبابا کا پترہ ہے ایسا کر کے بھگوان شریف گرگا چارجی نے ان دونوں کے نام کو رکھا اور اس پرکار سے دونوں کا ایک کا نام کشن رکھا گیا اور ایک کا نام بل رام رکھا گیا جو بولے یہ بل میں رام کے شمان ہیں اس لئے ان کا نام بل بھتر ہے بل رام ہے انیکوں نام ہیں لیکن یہ انہوں نے ایک بہت بڑی سندر بات کشن کے بارے میں کہے کہے نندبابا یہ ایک بار پتر اور کہیں میں لے چکا ہے تو جب یہ بات کہیں تو ایک دم گرگا چارجی سمجھ میں آ گئی ارے کہیں نندبابا ان کو سب کو شنکا ہو جائے گی تو ترند بات کو انہوں نے بدل دیا بولے کسی کال میں ہوا ہوگا یہ تو بھگوان ہیں اند اوتار لیتے رہتے ہیں اور اس بات کو بولے نہیں نہیں یہ بالک کا جندہ تو تمہارے ہیاں ہوا ہے ایسا گرگا چارجی نے بات کو گما دیا اور بولے اس میں جو گن ہیں ناران اس میں بولے ناران کے سمان ناران کے سمان اس میں بالک میں گن ہوں گے جیسے ناران میں گن ہوتے ہیں بیلے اس میں گن ہوں گے اس پرکار گرگا چارجی مہارات وہ نام سمسکار کر کے بہاں سے چلے گئے جے جے شریرہ شام تو گرگا چارجی تو یہی چاہتے تھے کہ یہ بھگوان ہیں اور ہمیں ان کے نام رکھنے کا سو افسر پرابت ہو اب رام اور کشف دھیرے دھیرے بڑے ہو گئے اب گوپیوں کے من میں یہ بھاو پیدا ہوا کہ جیسے یہ لالا اپنی ماتا یشوضا کے ساتھ کھلتا ہے لیلائیں کرتا ہے ویسے ہی یہ بالت ہمارے گھر بھی آدھے ہمارے گھر میں بھی لیلائیں کرے تو یہاں شکدے بھگوان کہتے ہیں کہ راجن پریقشت میں نے بھگوان کرشت کو کبھی چوری کرتے نہیں دیکھا ماخن چوراتے نہیں دیکھا یہ تو گوپیوں کی ابلاشہ پر بھگوان نے یہ گوپیوں کی ابلاشہ پر بھگوان نے یہ لیلائیں کی اور یہاں پر بھگوان نے چور مندلی بنائی بھگوان چور مندل بنائی ہمارے بھاگوات کا برندہ ان کے بڑی اچھی باتیں بتایا کرتے ہیں تو چور مندلی کہتے ہیں بھگوان نے ایک بار بنائی اور اس کے دورہ انہوں نے لیلائیں کرنے پر اور جب جس گوپی کے مند میں یہ ہو کہ بھگوان ہمارے گھر میں آگیں اور اس پر کار سے وہ لیلائ کریں کھڑے ہو کر بھگوان میں چلنے کی لیلائ کی ایک دن کی بات ہے جیس جو میں نے بتایا بھائی ایک گاؤ میں سین گو کل میں ایک نہی بھو آئی تھی جب لالا چوری کرنے لگے گھر گھر جا کر کے اور پکڑ میں نہیں آئیں تب ایک نہی بھو گھر میں آئی اور اس نے کہا کہ رہے بھائی تم لوگ تو بلکل ہی دھیلے ڈھالے ہو اور نٹکھٹ لالا کو تم پکڑی نہیں پاتے اور میں تم کو پکڑ کر دکھاؤں گی جے جے شیر آئی اور بھگوان نے کہا کہ آج اسی گوپی کے گھر میں ہم چوری کریں جب گئے وہاں پر تو بھگوان نے دیکھا کہ گوپی بڑی ہوشیار تھی یہ سب تھی تو وہ بلالا بھاں گئے اور اس کے گھر میں ما کھن چوری کرنے لگے اتنے میں اس بھو کا آدمی آگیا اس کا خسم آگیا اس کا پتی آگیا خسم کا عرط ہوتا ہے خاسم خاسم سبدکار کیا ہوتا ہے خاسم اس میں یہ برس کی بھاسا ہے ہم لوگ شہروں میں ہس بینڈ بولتے ہستا ہوا جس کے ساتھ بینڈ بجرا ہو اس کو کہتے ہست بینڈ کیا ہوئی اور یہ خاسم کہتا ہے جو خاسم خاس ہے ایسا تو اس پرکار سے جب گوپی کہیں کام کرنے چلی گئی بھگوان کرشن اور اس کو مل کر آئے اور بولے آج اسی کے گھر میں ہم چوری کریں گے اتنے میں اس کا آدمی آگیا تو کشن آگیا تو لالا کھا کر رہے ہو بولے کر کھا رہے ماخن کھا رہے اچھ بات ہے ماخن کھاؤ ہماری جو پتنی ہے بڑی کنجیوش ہے اور ہم کو کبھی مکھن کھانے کو دیتی نہیں بولے لالا خوب کھاؤ خوب کھاؤ بھگوان کشن نے کہا تم بھی کھاؤ آپ بھی کھاؤ تو بولا ٹھیک ہے لالا تو وہ تو لگا دیا ماخن کھلانے میں اور لالا چلو کھسکو یہاں سے اور جو گوپی سانکل لگا کے گئی تھی بھگوان کشن بار سے سانکل لگا دی اب جب دیکھا کہ بھگوان اور اتنے میں جب وہ سانکل لگا کر گئی تو اس نے سوچا کہ کرشن تو پہلے نکل گئے اس نے سوچا کہ کرشن اشی میں بند ہوں گئے لیکن جب بولی میں اشودہ کو بلا کر لاتی ہوں چلو چلو تم کہتی ہمارا لالا کنچو آج ہم نے اس کو پکڑا ہے اور چلو اور جب اشودہ کو لے کر آئی تو بولی اس نے بڑے جھٹکے سے اور اس طریقے سے سانکل کھولی کہ دیکھو اندر کون بیٹھا ہے تمہارا لالا ہے کون ہے اشودہ نے دیکھا گھومگٹ اٹھا کی ہمارو لالا اتنے بڑو کیسے ہیں یہ تو لالا ہمارا ہوئی نہیں سکتا پھر اشودہ نے دیکھا کہ تو اس نے کہی ارے میا تو کیسے آئے گئی یہاں پر تو اشودہ نے دیکھا کہ یہ میرا لالا نہیں یہ تو اس کا خسم ہے تو اشودہ نے کہ ارے تیری آنکھیں پھوٹ گئیں تو اپنے خسم کو نہ پہچانے یہ دیکھ کون ہے میرو لالا ہے کہ تیرو خسم ہے اور جب اس نے دیکھا تو بڑی شرمندہ ہوئی کہ لالا اب میں تمہیں ضرور کسی دن مجھا چکھاؤں نہیں تم نے میری ایسی بدنامی کی تو بھگوان کشن کی ایسی بہت شاری لیلائیں ایک تبھاوتی نام کی گوڑی گوپی تھی وہ بھی بڑی چید اور چطر تھی اس نے کہ کہ تم نے اس کو کہ دیکھ تو بھی نہیں پکڑ پائی گو لے ام ملالا کو پکھو اس نے کیا کیا کہ مانکھن کے جتنے مٹکے تھے اوپر ٹھانگ دیئے چھینکے ہوگا کرتے تھے پہلے جن پر مٹکے رکھے آج بھی برج ملتے دیکھنے کو چھینکے بنائے جاتے ہیں رسی کے اور اس پہ مٹکوں کو رکھ دیا جاتا ہے تو وہاں پر چھینکے پہ اس نے اپنے مٹکوں کو رکھ دیا اور اس کے نیچے وہ اپنی چار پائی بچھا کر بیٹھ گئی چار پائی بچھا بیٹھ گئے اسے نید بھگوان نے کہ اس کے لڑکے نے کہ آج ہماری مہیہ نے ایسا قیام کیا ہے تو اس نے کہ تم چنتہ مت کر بھائی وہ لڑکا بھی مندلی میں سامل تھا چور مندلی کس کی بنائی جائے گی اور کوئی باہر سے بالک تو آئیں گے نہیں وہ انہی کے سب بالک ہیں بھگوان کرشت بھی انہی سامل ساتھ تو انہیں کیا کیا کہ اس کے نیچے وہ سو گئے ایک بالک نے آکے دیکھا آج تو ماملہ گڑھڑ ہے کہ پر مٹکے رکھ رکھ رہی ہے لیکن چوری آج کسی کے گھر میں کر رہی ہے تو بھگوان نے کہا اب یہ مٹکوں سے جو کہ بھئی بھئی تم لوگ سروبروں میں جاؤ پاون سروبر میں در در جاؤ اور جو کمل کھلے ہوئے ہیں کمل تو کمل کی نال پولی ہوتی ہے تو وہ سب لوگ کمل کی نال لے آئے اور اوپر کا پھول انہوں نے توڑ دیا اب جیسے آپ نے دیکھا ہے ممبئی میں ممبئی میں گو بندہ آلہ آلہ آتا ہے نا اور اس میں بچے ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے تو ویسے بھگوان کرشن نے کہا کہ بھائی دیکھو اب ایسے چوری اتنے چھوٹے تو ہم ہماری اتنی لمبی بھائیں بھی نہیں چلو تم ایک دوسرا ایسے کرو گول بنایا اور ایک دوسرے کو ایک بالک چڑھ کے بھگوان کرشن سب کے اوپر چڑھ گئے اور کمل نال اس پہ مٹکے میں ڈال دی اور کمل نال مٹکے میں ڈال کے بھگوان کرشن نے اس کو سڑپ پینا شروع کیا اب دیرے دیرے ایک 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 کا نمبر آگے اب جیسے ہی دیکھا وہ کھوڑا بہت کچھ ہسی آگئی کچھ بات کرتے ہوئے اور وہ موک پرحابتی کے اوپر گر پڑا اور وہ ہسی وہ اٹھی دھڑڑا کے اور سارے بچے بڑھ بڑھ گرے وہاں سے اور سب وہ وہاں سے بھاگ گئے پرحابتی نے دیرے دیرے کشن پیچھے رہ گئے اور کشن کی اس نے کلائی پکڑ لی لالا آج تم پکڑ میں آگئے اور تمہاری میہ کہتی ہے کہ نگوڑی یہ گھوپیاں ہمارے لالا کو ایسے ہی دوش لگانے ہمارے لالا نہ تو کہیں مکھن چُراب ہے نہ کہیں کسی کے گھر جائے ہمارے گھر میں ہی اتنا ما کھ نائے ہمارے لالا کو کیا جائے پر بھگوان تو گھوپیوں کی اولاشا کو خون کرنے کی لیے چوری کر بیسے بھگوان تو ترپت ہیں بھگوان تو ترپت ہی ہیں کیول آپ کی بھکتی کے تان آپ بھوگ لگاتے تو بھگوان کھا لیتے بھگوان کو تو ترپت ہیں انہیں کیا ضرورت ہے وہ تو آپ سب کو دے رہے لیکن آپ کی بھاونا کے لیے بھگوان اس کو سوئی کار کر لیتے بھگوان کہتے بھگوان جس بھاو سے مجھے چاہتا ہے میں بہت سوئی کار کر لیتا ہوں میں تو اس پرتجیات پالن کر رہا ہوں کہ گھوپیا اس پرکار سے یہ سب کر رہی تو اس پرکار سے افس پربھا بھاوتی نے کھرشن کو پکڑ لیا پربھاتی کو کھرشن پکڑ لیا جب پکڑ کر لے جانے لگی تو برج میں پہلے تھی کیا گھونگت کار کرتے تھے آج برج میں ہے کہ جو نئی بہو آتی ہے وہ گھونگت کار کے چلا کرتی ہے جب وہ بڑی ہو جاتی ہے بوڑی ہو جاتی ہے تب اس کا بھونگت ہٹ جاتا جب دادی بن جاتی ہے تو اس کا بھونگت ہٹ جو نئی نئی بچی آتی ہیں بیو آہی کھون کو جب گئی پرباوتی آج پرباوتی کے پیروں میں چلنے میں بڑی تھسک تھی کہ آج مات عیش عدا کو دکھاؤں گی اپنی کو تمہارا رالہ چوری کرتا اور ہم نے چوری کرتی پکڑا اب بھگوان کشت تو بڑے پیارے نٹکٹ ہیں انہوں نے کہا پرباوتی اگر تجھے پیرا ہے رہی ہے ارے ٹھیک ہے بولے لالا تم کتنے بہانے بناو میں تمہیں چھوڑنے والی نہیں لیکن چل ٹھیک ہے تم وہ چھوڑے مت پر میروں ہاتھ یہ پکڑ دوسروں ہاتھ پکڑ لیں تو اس نے کیا کیا اسی سمئے اس کا لڑکا ساتھ میں چل رہا تھا تو بھگوان کشن نے جھٹکیا کیا اپنا ہاتھ چھوڑا کر اس کے لڑکے کا ہاتھ تھما دیا اس نے جھونگٹ کے چکر میں اور اس کو یملاج کرشن کو میں محسوس بکھاؤں گی تو اس نے کچھ جہاں نہیں دیا اور بھاں جا کر دروازے سے کہنے یشودہ یشودہ میہ آؤ دیکھو تم کہتی تھی تمہارا لالا کہیں چوری نہیں کرتا آج آپ اس کو دیکھو جب دیکھا تو بھرشولہ نکل کے آئیں ارے یہ گوپیا مجھے چین سے نہیں رہنے دیتی کبھی کوئی کوئی اور لیکن گوپیاں کوئن کوئی بہانہ بنا کر کر کرشن کو دیکھنے آتی کرشن کہیں تو جہاں کھا کروے آئی اپنے گھر رہ جا کے کوئی کوئی بہانہ بنا کر یہ آتی ہیں اور جب اس نے آواز لگائی تو یہ شوڑہ نے دیکھا اور بھگوان کشن بہا سے چھوٹ کر اپنی مئیہ کے پاس پہنچ گئے تھے تہلے سے اور مئیہ سے مئیہ جشود آنے کہ ارے پرباوتی تو اتنی عمر میں تیری نظر کم ہے گئی تو ابھی بھی نئی بیائی کے آئی ہے ایک ہی شورا بھائی ہو تیرے جہاں اتنی عمر میں تیری نظر گھٹ گئی بھائی دیکھ تو یہ کون ہے میرو لالا ہے کہ تیرو لالا ہے اور جب اس میں گھنگٹ اٹھا کے دیکھو بھائی ایک تھپڑ مار اپنے چھوٹا کے ارے تو کہاں سے ناس پیتے میرے ہاتھ میں آئے گئے اور بھائی بچارہ بالک اب کرشنا آکر آگئے دوارے پر اور تربابتی کرشی نظر سے دیکھا اور ترن کہا یو تلی لی دیکھا مئیہ یہ گوپیاں میں کبھی آپ دیکھا آپ کا لالا کتنا سیدھو سادھ ہو ہے میں کہوں نہیں جاؤں مئیہ گھر میں آپ مکھن کھاؤں ہوں ہم کھا رہے تھے ہاں لالا یہ گوپیاں تجھ پر ایسے ہی بڑی لینائیں بھگوان کی بڑی سندر سندر لینائیں ہیں اور ایک بار کیا ہوا بھگوان کرشنا ایک گوشت میں تھے ایک گوپی گوور لینے کے لئے آئی گھر میں کبھی کبھی جن کے نہیں ہوتا گوور تو دوسروں کے گھر سے لے آتے گوپی آئی اور لینے کے لئے آئی وہاں پر اور کہتے ہیں ابھی ہمارے سوامی جی بھجن گانا چاہتے ہیں ہم گوائیں اس کے بعد میں ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں شری اس نے کہا کہ جب اس نے تو کرشنا کو دیکھتی جاتی تھی اور اپنی ٹوکری میں گوور بھرتی جاتی تھی گوور بھرتے کرشنا کو دیکھتے دیکھتے اسے اتنا ہی بھیان نہیں رہا کہ میں نے ٹوکری میں کتنا گوور بھر لیا اور اتنا گوور بھر لیا اس میں کہ وہ اٹھائی نہیں شکتی تھی اس نے لالا سے کہی لالا ہمارا گوور اٹھوا دی تب لالا نے کہا ہم کیوں تیرا گوور اٹھوا دیں لالا نے اس ایک اور بات بیچ میں آئی بھول گئے کہ تیرا گوور تب لے گی جتنے گوور لے گیا اتنا مجھے موکھن کے لوندے دینے پڑیں گے گوپی نے کہا لالا میں پڑی لکھی تو گنتی تو میں جانتی نہیں لالا نے کہا گنتی میں جانتا تو جتنے پھر بولے بھالا کہ تم ٹھیک ہے تم تھا جھوٹ بتا دو جانتے بتا دو یہ کیسے بتا رہا تو اچھ کہ تو ایسو کری ہو اس نے کہا کہ میں آپ کے ماتھے پر گوور کا ٹیک لگا دیا کروں ایک لوندہ لیا ایک بندی گوور کے اور وہ کرشن کو دیکھتے دیکھتے اتنا گوور بھر لیا اور بھگوان کرشن کا سارا مخار وند گوور کے ٹیک وں سے بھر گیا تو بھگوان شریف شکد مہاراج کہتے ہیں کہ اس پرکار سے بھگوان نیانیت لینائیں کی اور جن کے مخار وند پر پریم میں یہ گوور شکا ہو ایش بھگوان کے درشن کر آنند میں مہیا جیسے آپ لوگ گھر میں کہتے کوئی بچہ چھوٹا ہوتا بھئی ناچو جرا ڈانس کرو تو بچے ناچتے افنے کرتے تمہارے سوامی جی اپت گانا جاتے ہیں تو اس پرکار سے جب مات روہنی مات یشو دا بیٹ جاتی تھی اور گوپیاں آ جاتی تھی تو یشو دا مہیا گیت کہ ناچے نند لال نچاوے ہرکی مہیا مریے تھی نچاوے ہرکی مہیا نچاوے ہرکی مہیا نچاوے حرکی نچاوے ہر کی مئیہ ارنا چے نرم لالا نچاوے ہر کی مئیہ نچاوے ہر کی مئیہ جاہو ارے رون کو جھنک پہ دل نو پر با جے رون کو جھنک پہ دل نو پر با جے رون کو جھنک پہ دل اگلی نو پوری بار خموکے خموکے پاگل گھرے ریکن ہی آ خموکے خموکے پاگل گھر اور ریکن ہی آ ارنا چینند لالا نا چاگے ہری کی پہی آ نا چینند لالی جو بیٹھے بیٹھے ٹالی بجا میں جو سنتے کر رہے ہو سنتے کریں 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 موسیقی